اعمالنا من يدلل فلا دینا ونجاد واللہ ونجاد واللہ وحده 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 لا شریک لا ونجاد محمد صلی اللہ ونجاد محمد صلی اللہ اماما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاِذَا كِلَ لَهُمْ آمِنُ وَاِذَا كَمَا آمَنَ الْنَاسِ قَالُوا اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَغَ اَلَا 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 اِنَّهُمْ هُمُ سُفَغَهُ وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولان العظيم وصدق رسوله قُدُوا اَلَا 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 اللَّهِ سَحْرًا اننا فی بحر گم مغرقن خوزب ایتینا سہلانا اشکالنا ربشنا تی صدری ویسر لی امری وحلو اکدہ تم ملنے سالی یفقہ ہو قولی ان اللہ و ملائکہ تارو یسلونا عدن نبیج یا ایوہا اللہزین آمنو سلو علیہ وسلمو حبیقا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبی وعلا حالکہ واسحابکہ یا سیدی یا رحمت اللہ العالمی السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حالکہ واسحابکہ یا سیدی یا نورالحف ادت و لویون سبحان اللہ نہائی تھی واجب الاحترام زیوکار زیت شام میرے جماعت جید اور مستنت علماء کرام سنہ خان ازرات اور ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس حوالنا اجدی اسے لکات عزیر ہر لحاظنا بابرکت پر بکار پر مسرد پر سعادت پر راحت پر نور پر سنور نورانی روحانی ایمانی وجدانی عرفانی حقانی اور ایکانی معفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیو بزرگو عزیزو دوستو اور نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اجدی مقدس اور فیوز وبرکات نالپور محفل پاک تاجداری مدینہ راحت کلبوسینہ احمد مفتار صدر بزم کائنات مصدر کائنات مخزن کائنات مرکز کائنات محور کائنات وجہ تخلیق کائنات جان کائنات جان جہان کائنات محبوب کائنات مطلوب کائنات مقصود کائنات تاجدار کائنات موسن کائنات رحمت کائنات اور یوں کہوں کہ اصل کائنات منبائی فیوز وبرکات فخر موجودات حضور احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ آلیہ منورہ متحرہ مقدسہ اور بارگاہ نازندر حدیعہ نیاز پیشکر نواستے منوقد کیتی گئی جنہ بھی دوستہ نے میں نے کچھ بانیانے محفل دے نام لکھ اس واسطے جنہ جو کیتا اپنی قبر دے چانن واسطے کیتا اگر رہا کاری واسطے کیتا دکھ لاؤ واسطے کیتا ایک آنے دا فیدہ نہیں اللہ راضی کر دنیا بھی روشن قبر بھی روشن دے جنہ بھی روشن جان اولاد کاروبار عمر عزت عزت زمین دکان دست خان اپنی شیعہ شان بے بلہ برکت اور بست نصیب تلاف قرآن پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوست نے سمات کی تھی ہیں اور منازل اسلام بزرگ عالم دین مفتی شرع حضرت علامہ مولانا مفتی محمد باگ علی صاحب رزوی زیدہ مہدو عابد آلمان فازلان اور پرمکس خطاب بھی آپ دوستان نے بہت توجہ نہ سمات فرمایا اللہ تعالی میری جماعت دے ہر عالم دین دے علم و فضل فیوز و برکات اپنی شیان شان برکتہ نصیب فرمائے فاضل محتشم بلکہ سب علم آدم انہوں اسمائے گرامی پتہ نہیں یاد نہیں لیکن اے بھی میں دعا مشترکی کرنا کہ اللہ تعالی میری جماعت دے ہر عالم دین دی خیر فرمائے اللہ تعالی انہ دی حفاظت فرمائے اور سانو اللہ تعالی اپنے علماء دی قدر کرندی توفیق عطا فرمائے کیونکہ اسی نہ قدر بڑے ہیں اسی کوئی ٹر جاندہ پھر یاد کرنے کیوں کوئی شئے ایسی جہوندین اسی نہیں من دے کیوں پہ خالد جہوندین نہیں من دے اسی جہوندین کوئی ٹر جاندہ پھر اسی من دے بڑی گالے جہ جہوندین منی دے جی حکیر جان کے جن کو بجھا دی یا تو نہیں یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی یہ بڑر دے لوگ نے جنہیں نظریاتی اور ایمانی بڑر تے پیرہ دین والے لوگ نے بیٹے اس کا آواز کھلتا ہے والیم شالیم کھلتا تے درہ کھلتی بیٹے بڑا موضوع ہے عشق صحابہ رضوان اللہ تعالی مجھوائی صحابہ اکرام نے جنہوں عشق کیتا ہے اُنہ زمینہ نہ لنے کیتا پلاتا نہ لنے کیتا اپنے آپ نہ لنے کیتا اپنیا کٹھیا تے بیلڈنگا محالت مکان اُنہ نہ لنے کیتا اُنہ جدوں بھی عشق کیتا یا فدان کیتا یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ اور عشق دے اندر جیڑا سب تو اعلی مقام ہے نا اوہ یار اگرار حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نا اگر ایک بڑا مروف جملہ ہے تو سی کیوں پیچھے بیٹھے ہو میں گناہ گار ہو مگر نہیں ایتھے تشیف لیا نہیں علماء اگر پھابدے نہیں کیوں تو سی ہوتے بیٹھے ہو ایتھے میرے سامنے تشیف لیا ایتھے جو منصوب حضرت سیدنا فروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ ایتھے اسے زندے آرہ مول قائم کرنا زندہ بیٹھے آج حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی مروف جملہ ہے آپ حج واسطے گئے جدو تواف کعبہ کیتا دل کیتا میں حج حسود چوم ملا ملا حج حسود اللہ میں بھی شرف عطا کرے اللہ توان بھی شرف لیکن جنہ شرف ملے نا گالے کی یاد رکھ تکینا مار رہے کسی نو تھے مسلمان کو دھکے دینا یہ حرام ہے مسلمان کو عذیت دینا یہ حرام ہے لا رفس ولا فضو ولا جدار حج حج کے بارے میں یہ سختی ہے یہ تواف کعبہ ہے دکانی دینا حج اسود کا بوسہ ہے دکانی دینا کسی کو حج اسود چمر تو پیدا آپ نے انہوں کی تاواز خطاب تقریر فرمائی حج اسود تکین کی لگے حج اسود میں پتا تو پتھر ہے میں پتا تو پتھر ہے تو نہ نفع دے سکنے نہ نقصان دے سکنے تو پتھر ہے تو نہ نفع دے سکنے نہ نقصان دے سکنے میں تنو چمن پتا کیوں لگا میں تنو کیوں جو مر لگا اس واسد دے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے خلابی تے لونی ہوئی مون تیرے تیرے لگی ہوئی اگر میرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بوسا نہ دیتا ہوں نہ چمیا ہوں دا حج حسوہ دے نا سمجھی میں جنت چھو آیا تے عمر میں ایس واسد لگا چھو من میں تے اپنے یار دی ادان ادا کرن لگا ایک جملہ مشہور آپ دا لیکن جملہ آپ دے لیٹا اور آپ دے کھائے اور آپ تو پہلے ایک جملہ پولنڈ والی ذات حضرت سید را صدیق احمد اللہ دا ذات یہ روٹین ویچ گال مشہور نہیں روٹین ویچ مشہور نہیں اور تُسا اگر نہیں سنی گال لے یہ توجہ چیئے آئیو ہی نہیں گال یہ جملہ مشہور حضرت سید نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نو دا آپ نے بھی بولے اسی لیکن آپ پہلے حجر اسو بولے حضرت سید نصدی کی حق اللہ تعالی آپ گئے آپ نے ادھا میں حوالہ برکت واسطے دے دیا چونکہ غیر مروف حوالہ ہے لیکن ہے بڑا چوٹی دا والا تیسری صدی حجری دا امام انہ دی حدیث تھی کتاب امام مروزی رحمت اللہ تعالی یہ نا دی قیام اللیل کتاب اپنی سند نال یہ حدیث لیکھی اپنی کتاب جدہ نائم مصند ابی بکر ادھا ساری حدیث ہونے ساری حدیث ہونے حضرت اس دی اکمر اللہ تعالی آپ نے کب اشیدہ تواف کی تا حجری حسود لگے آپ نے پہلے جمعہ بولے آسی حجری حسود مہتنو اس واسد جمعہ لگا تو جنت چوہے مہتنو اس واسد جمعہ لگا کہ صلی اللہ علیہ 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 حسود تا حسود حسود اگر حسود سیدنا فروق عظم رضی اللہ تعالی اگر یاد رکھ یہ اشک ویچ لیڈر کہ انہو ہے پھر اگر صرف لیڈر بولو حضرت سیدنا ابو صدیق رکھ لگا آسی لگا اور حضرت ساڑے لوگ جان دیں نا عمرہ شریف تے ایک واری موقع لاب جے سئی میرے بھی عادت آئی ہے جنہ نو چمن دا موقع لاب دا انہ دی عادت بھی آئی ہے ایک کر بوسا دے پیشا نہیں ہٹ دے جی اگل تو سا توجہ سنی دے میں نہیں آت پی پرسون تک چاس رہے گی جمع آم سواد رہے گا سواد تیو سواد سواد گڑا رہنا سواد سواد رہے گا لیکن رو دے باس تکر تقریر سنو نا ہے جملہ سنو میں ہوں یا تسی ہوں میں موقع ملے آج تو میں پھر چار پانچ چوم 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 موقع ملے گا تو ایک بوس سا دے پیشا نہیں اٹھ تو اکھ موقع ملے چال پانچ سات چوم چوم ملے چوم لوگ سا پتا کیا دے دو موقع دیو سا نسی چاہ سا دے موقع دیو پھر جملا پھر ایوزوی ہو ایوزوی ہو ایوزوی ایوزوی مصطفی صلی حجر سود چوم لگ ایک پیشا کیا ہونی 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 چوم کیا ہونی ایک انچہ تو جو ایک انچہ پھر پھر دو انچہ کیا جو جو مجرے سود کو دائی چھو رہے ہم تب مصطفا کے مدلوں کو تناش کر رہے ہاں 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 اسی نیراج سود نی سود ساڑھے پیش نظر ایک مقصد کی پتہ آئیتھیں اوٹ لگے ہو آئی 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 کوئی نہیں کوڑا ای موڑ کوئی نہیں کیا پتہ یہاں اٹھ لگے ہو کیا پتہ یہاں لگے ہو کیا پتہ یہاں لگے ہو ایتھیں بھی بوسا نال ہٹ کے بوسا پھر تھوڑا جگے کر کے بوسا پھر سمڑی بوسا پھر کنار یاد بوسا محبوب لے ہوتا انتلاش ہو آئی سو آئی یہ آئی عشقی کے جذبے اور ایک اور بات یاد رکھے ہو جڑا عاشق لن ان نقص تلاج نہیں کرتا جڑا عاشق ہو بھی ان نقص تلاج نہیں کرتا جنو اس کو ہو جائے وہ صرف فیر نہیں آ جائے میرے محبوب برگا خدا دی خدا ہی خدا ہی ہے ہی کو نہیں بس ہر پس ہے میرا محبوب بھی محبوب بس تو جنو عشق ہو جائے پھر انو محبوب نظر نہ آئے وہ آندہ مولا ہون منو اکھان دی لوڑ نہیں ہون منو اکھان دی لوڑ نہیں مولا اکھان واپس لیلہ جنو محبوب بھی نہیں نظر اندھے تو میں اکھان کی کرنیا نے ایک خطیب بانا جملہ نہیں پوری عدیث ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن زید الانساری رضی اللہ تعالی عنہ آپ باغ نو گوٹی کردے شن باغ نو پانی دے رہے شن تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا وسال شریف ہو گیا وسال شریف ہو گیا اشکدہ اگلا سعودہ سنو اللہ تعالی ارشاد فرمان دیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُ كَمَ آمَنَ النَّاس میں ساد عبدال کو باہ معورہ ترجمہ کرنا ایمان انجل لیاو جی میں انہ لوکا لیا دا ایمان انجل لیاو جی میں انہ لوکا لیا دا یا اللہ فرمایا وَالصَّابِقُونَ الْاوَلُونَ مِنَ الْمُحَاجَرِينَ وَالْعَمْسَار اے جی ایمان لیاو جی میں مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے سیابا نے ایمان لیا دا سیابا وچ سیابا وچ سب تو افصل ترین شخصیت کا ہوگئے بولو سیدنا شدیق اکبر رب فرما دا اس طرح ایمان لیاو جی میں یارے گار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ایمان ایمان مصطفی صلی اللہ ایمان می senses ایمان مصطفی صلی اللہ کہ صحابہ ساری زندی ہے جنہی منیا سونے یا سونے تے تسی بھی بڑے ہو پر فلانے دی بھی کیا بات ہے حضور تسی بھی بڑے ہی لمالے ہو پر فلانے دی کیا بات ہے حضور تو آنا بھی اختیار بڑھائے پر فلانے دی کیا بات ہے نا نا ساری زندی سیابہ نے کیتا اُنا کیا سارے مبودہ ساری کوئی دے یہ تھے میں عقیدہ یارگار رضی اللہ عنہ پیش کرنا اس کتابنو پڑھنا ہوئے تے آلہ حضرت عظیم و برکت مجدد دین و ملت مولانا امام الشاہ احمد رضاقہ فاضل بریوی رحمت اللہ عنہ دے والدے گرامی امام المتقلمین حضرت تے اللامہ مولانا نکی علی خان رحمت اللہ تعالی آپ دی سورہ و دوہا دی تفسیر پڑھ لو جیڑی میرے کوڑے صفحہ ایک سو پنجی جے تے کتاب دا پاسا سجاد کھبا دماؤں تے روایت مکمل ہوں دیئے بھئی ابو جال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آیا تے آگے کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈیور کا کوجی شکل آنا میں کتنی ویکھیا نعوذ بلہ منزالگ ابو جال کہنے لگا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدق تا بلکل ٹھیک ہاں کی ناری یارے گار صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کے ہمیں پونک دے پہنوں کی پتا ہوئی سونے تو اڈیور کا دمان جمعہ ہی نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدق تا ابو بکر بلکل ٹھیک ہاں کی بلکل ٹھیک ہاں کی شعبہ پریشان ہو گئے پھر سونے چیرے والے ہیں دوما جو سچا دیکھی ایک مقواس کرتا ہے بھر تجھے فرما دے صدق تا ایک شاہ نبیان کرتا ہے تجھے فرما دے صدق تا راز کیئے فرمایا آنا مرات الرحمن میں اللہ دا آئی ناما میں رحمان دا شیشا جیڑا میرے سامنے ہوندہ ہے انہوں بچوں اپنا آپ دے اوچھا بولو نا سبحان اللہ بھروچی بولو سبحان اللہ ابو جال چونکہ سارے جاگلالوں کوچی شکل آنا ہے جو تو میرے سامنے آیا ہے نا انہیں منوں نہیں بیکھیا میرے اس شیشے بچوں انہوں اپنا آپ نظر آیا انہیں کہا تیرے پر کا کوچی شکل آنا کو نہیں میں کہا صدق تا برکل ٹھیک آگی واقعی تیرے پر کا کوچی شکل آنا کوئی نہیں تجدو میرا یار گارہ ہے تیرے پر کس ہونا ہے تیرے پر آنے کوئی نہیں تیرے پر کا کوئی نہیں میں کہا صدق تا بلکت ساتھ چکے میرے پر کا کوئی نہیں تھی میرے بات گا کائنات ہو جو بکر تیرے پر کا کوئی نہیں موسیقا 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 جنابی صدی جن فرمی اللہ اتارا دو میں آپ نے اشترین گل کی دیئے اور میں جنابی فروغی آزم رضی اللہ اتارا دو بھی بات کر دیا آپ نے سامنے سے سائیا یہ کیس پہلے اکرمہ دیرائی اکام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم دیبار کا رچا ہے یہ یہودی تیرے منافق بشار دامی منافق انہاں دھوانا چکڑایا گیا یہودی کہہ لگا تیرے نبی کو فیصلہ کروانے یا یہ بشار منافق کہہ لگا میں نے تیرے کاب ان اشترین گل کی کو فیصلہ کروانے یا انہیں آنکھیں آؤ پاگنا ہاتھا اب ادھر لے کے جانا ہے میں تیروں تیرے نبی دے پورے دے لے کے جانا انہیں آنکھیں آؤ پتا جی یہ در پیسے چل جنے چا جنے دکھنا ہے یہ در بکڑا نہیں یہ در کیوں ایک فیصلہ ہو رہا ہے یہاں فیصلہ ہاتھ ہوئے گا یہاں فیصلہ سچ ہوئے گا یہ کاب ان اشترین گل کی ہے ادھر غلط فیصلہ تے ہونا ہی نہیں سچ تے حق یہ در فیصلہ کی تا جانا ہے وہ کہنے لگا نہیں نہیں کاب ان اشترین گل چلنے یا انہیں آؤ پاگلا چل تیرے نبی کل چلنے یا تو تے کلمہ پڑھے آئے میں تے نہیں نہ پڑھے آئے پر منو اپنے تے یقین نہیں تیرے نبی تے یقین ہے میں نے اپنا جڑا گروہ ہے نا ساڑا گروہ پڑھنا تے پوپ کاب ان اشرف یہو دی او دے تے سانو تو باہر نہیں سانو تو باہر تو آڈینہ بیتے ہوئے کلمہ پاہ میں ایسا نہیں پڑھے آئے لیکن تو باہر ہونا تھا مقدمہ چلا گیا حضر نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو آن دیا گلہ سنیا تھا فیصلہ یہو دیدیا اکویج کر دیتا انہیں پیشر رہا گیا یہ باہر نہیں منافق سی نا اندروں خطری سی تے باہر نکل کے کہنے لگا نہیں نہیں چالو دے کل چالنے ہم انہوں نہیں فیصلہ قبول ہے میں نو نبی دا فیصلہ قبول نہیں نوز بلہ منزلے کا یہ کون کہنے لگا جنہیں کلمہ پڑھے آئے تے پڑھے آؤ تو ہوتوں تو زیٹی دوں گہرانہ رہے آئے آئے تے ہندہ تے اینجی ہے نا بھی نکاح کسے نال تے گفت دوسری گھڑی جو انہوں کی آن دنے ایک اہرانہ رڑھی ہے یہ دا مطلب ہے وہ خاندانی نہیں جیڑی خاندانی ہووے نا وہ رہن دی ہے تے مالک دی ہوکے رہن دی جیڑی خاندانی ہووے وہ جدوں بھی جہن دی ہے مالک دی ہوکے جہن دی ہے تے جدو جنازہ اڑتا مالک دے بویٹ اڑتا ہے تے امتی بھی ہو یہ اصل ہے جیڑا جنہ جھے جیوے محبوب دا ہوکے جیوے تے جدو مرے مصطفیٰ دا ہوکے مرے صحیح بات اصل ہی کامیابی تھی انہیں آکھا میں نے فیصلہ قبول نہیں اور یعویدی کہنے لگا کتہ فیصلہ انہیں کروانے ہیں انہیں کہا چلو ابو بکر صدیق کو چلنے اتھو جا کروانے میں ادھرا نرم دیل نے گھرے فیصلہ میرے آکھ جا جائے دو ماں نے جا کے اپنی اپنی گالے سنائی یعویدی کہنے لگا جناب گالتوں سے سن لیئے پر ایک میری نکیجی سن لیئے تو ادھر نبی فیصلہ کیتا ہے میرے آکھ جائے ایڈا چھوڑے آندھا میں نبی دا فیصلہ قبول نہیں آپ نے فرمایا اچھا جو فیصلہ میرے مستفاد آئے اوہی فیصلہ جائے انہیں آکھا میں نوے بھی نہیں قبول یعویدی آکھنگا ان کے تے جانے ہیں اوہ کسمتہ مارے آکھنگا عمر فروغ کو جال لیں اوہ تو جا کے فیصلہ کرانے ہیں حضرت عمر پاک کو آگئے دروازہ کٹ کٹ آیا عمر پاک باہر تشیب لے آئے ہاں بھئی کی گال لیں اے جی اے گال لیں میں اپنی گال دا سنا اے اپنی دا سنا ہے پر گلہ سا دوہا تو انہوں نے سنا لیے ہیں جناب پر ایک گلہ میری سنے آج ہے فرمایا دس انا کیا بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کی تا میرے آکھ میں چھا اے چوز جائے آندھا میں نبی دا فیصلہ قبول نہیں اے اندھا پھر ابو بکر صدیق کو چالنے ہیں اے اندھا میں فیصلہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا پر قرار رکھے ہیں اے اندھا میں وہ بھی نہیں قبول آپ نے فرمایا اچھا 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 اے دا کوئی اور مسئلہ ہے اے دا مرض ہو رہے ہو دا علاج میں انہیں کر دے ہیں اندر گئے تلوار گڑ گلے ہیں دی آن دی آو دیتا آن لا دیتی فرمایا اے دا علاج ہو گئے ہیں جنہوں نبی دا فیصلہ قبول نہ ہوگی ہو دا فیصلہ عمر دی تلوار کر دی اچھا کہا دی جنہوں نبی دا فیصلہ قبول نہ ہوگی ہو دا فیصلہ عمر دی تلوار کر دی اندھی یہ ہے عشق یہ ہے عشق تو جی وکڑناڑا کام ہوں تھا جو لو کوئی گال نہیں ہے اپنا نوا فیصلہ پر اچھا کر لینے ہیں لیکن انہا کرنا جو سبحانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گیا ہو آپ کے ہو سبحانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گیا ہو سبحانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گیا ہو سبحانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گیا ہو سبحانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گیا ہو سبحانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گیا ہو سبحانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گیا ہو سبحانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گیا ہو سبحانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گیا ہو سبحانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گیا ہو موسیقی 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 چونکہ کمپیوٹر چینہ کو جہاں میں نے کڑی کڑی شایتوں نے سنا ہوا میں اے عشق تا موضوع کو نکاح جاتے موضوع ہے نہیں ہر سیابی عاشق ہے ہر سیابی عاشق لیکن عشق تے رنگ وکڑے وکڑے سارے ہیں وکڑے وکڑے رنگ حضرت عثمان غریر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزدتی دعوت اندھنے مبوبہ میرے کار آئے ہو سونے میرے رہی دے تے ناری سن فجر بھی ہوتے زور بھی ہوتے اثر بھی ہوتے مغرب بھی ہوتے اشاہ بھی ہوتے ساریا نمازاتے مسیطے پڑھ دے سکتے تے ددار بھی کر دے رہی دے سکتے ایدھا پھر کی مطلب ہویا سونے کار آئے آئے ددار ددار ہی کرنا سنو ددار ہندہ پہ آرہی ڈیو رہے لیکن مبوبہ میرے بیڑے آئے ہو دعوت دے کے نا تے زور کنے کس ٹائم لینڈ واسدے آ رہے مبوب نے ٹائم دا ستا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو میں ایس ٹائم نہ آکے لہا جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ اتاں لینڈ واسدے آ رہے ان کل لے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تے شریف لے جا رہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ اتاں دے پیر پاہی بھی نا آئے ہیں دیگر سیابہ رضی اللہ اتاں مجمعی بھی نا آئے ہیں کافلہ جا رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ اتاں لے مبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم گن دینے پہ مبوب دے کرتو لے کے اپنے کرتا ہے سارے قدم گن دینے ایک دو تن چار پن چھ ست اٹھ نو دس ایس طرح گن دے جا رہے ہیں سیابہ نے منظر بکھیا ہوں نا آکھیا بھی عثمان غنی ایک ہی گل ایک کام کیوں کر دے آئے 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 شہر ہو جا دے پہ کر جناب عثمان غنی رضی اللہ اتاں نوچوا دے لگے فرمایا میرے پیر بھائیوں ایمیش واسد کر رہا بیا میں اس دوال ایک وادہ اپنے دل نہ کیتا ہو یا جی جتنے قدم چل کے دینے دنائیدار سرزار سر میرے بیرے تجریف لے ہوگے میں انہوں نے اکھلا آزاد کر دے آئے گا آئے 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 بولو میں انہیں غلام بولو جی بولو میں انہیں غلام آزاد کر دے آئے گا اے سونے آکا سنے لانے تو سنے لے یہ دیماتے بستانے سارے توری چاندوالے محمد کرنوالے روک اُسلام پڑنوالے سناح خانی کرنوالے پڑے زکر دوالے اپنیا زمانہ روطہ رکھنوالے سارے دیوالے پیٹھوئے لے سوڑے چھواریاں رسائیت کر گیا ہے قدیعہ قریبا تہر محلیہ رسول اللہ 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 سنات گئی میں کس دا سے بھول ہو گیا سایہ دکرم ہو جائے گا سایہ دکرم ہو جائے گا قریبا تہر محلیہ رسول اللہ قدیعہ 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 قریبا تہر محلیہ رسول اللہ اللہ هو اپنا ہے ایک نظیمہ گل کی تھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان گل کری یہ مولا مرتزا سیدنا علی پان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی اور مرتزا شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی گل کریں آپ سن اٹھ یا دس سال دی عمر میں اٹھ یا دس سال دی عمر جدو کلمہ پڑھے آئے ہیں جدو کلمہ پڑھے آئے ہیں آپ نے عشق پتا کی سی آن دے سال سونیا اچھاڑی بندے آئے ہیں یہ سارے روٹی کھان آئے ہیں او جدو دعوت آکس رسم کی تھی ون زیرہ شیرہ تکا لک ربی آیت کریمہ نازل ہوئی خاندان دے لوگ بھولائے جنہاں بچے ابو لاب بھی سی ابو جال بھی سی یہ سارے آئے ہیں حضرت علی پاک دی عمر سنن نہیں اٹھ یا دس سال دی دو میں طرح دی روایات نہیں یا اٹھ سال یا دس سال حضرت علی پاک کہنے لکے سونے ہیں انہاں تک کسے منیاں دیں میں اٹھ کے اعلان کرنا سبحان اللہ تسری اللہ دے سچے نبی میں اعلان کرنا تسری اللہ دے سچے نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ باقی تھے کوئی نہیں بولے تو چھوٹا ہے کس طرح بولے انہاں کہا سونے ہیں میرے جسم وال نہ بیکھو میرے چھوٹے چھوٹے بازوں نہ بیکھو میرا قادر مبارک چھوٹا جنب بیکھو حضور میرے وجود آل نہ بیکھو میرے جدے وال نہ بیکھو میرا جذبہ نہیں جتنے بیٹھے لینے وچھ کوئی جذبہ نہیں مازاگ دے کاجل والے آ میں علی ہاں میرے لئے توڑی محبت دا سمندر موچ زندے میرے سینے وچھ توڑے عشق دا تریار تھٹھا مانتائی میں محبوبات میں توڑا فادہ کرنا زندگی دا کوئی نہ بھائے تسری اللہ پچھے نہیں پاؤگے ہاں اتار اللہ علیہ سجے بھی نہ لے گا تھپے بھی نہ لے گا ہاں کیا بھی نہ لے گا میں چھاں بھی نہ لے گا علیلو پچھ لیا پورچیا جلالدیا ایفیت ہوگے ہمیشہ علیلو پتہ ہاں میں چھاں لیا پورچیا ساری زندگی ساری زندگی عشق وچ گزاری عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے جدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا وسلم دا وسلم ہویا نا تے حضرت علی پاک نے اپنے حد تانا لگو سل دیتا سبحان اللہ تے جدو علی پیدا ہو ایسان رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے غسل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیتا سا تے حضرت علی پاک رضی اللہ علیہ وسلم تے یارِ غار ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ایک این لگے جدو آپ دے وسال دا وقت آیا فرمایا علی جی حکم جی حکم اے خلیفہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرو آپ نے فرمایا اے علی جنہ حدہ насколько نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلتا سی نا انہت حدہ نہ لگو سل ابو بکر صدیق میرے آجے اے بکر صدیق انہوں نے حدہ نگو سل دیا اور جی دو آقا صلی اللہ علیہ وسلم غسل دیتا اشک اتنا سی اتنا اشک سی گسل دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا پلکہ مبارکاتِ پانی دے کترے سے پانی دے کترے حضرت علی پاک نے بیکیا کہ موقع بڑھا ہے اور کسی نو میں کیوں اشکدائی مزارہ کرن دیا میں جو رہا ہوں آپ نے نیویا ہو کے چوکے او قطرے چوس لے انہوں قطرے چوس اندہ فیدہ کی ملیا جنہ علم سینہ سینے میں چھ اس سارا آن دینے منو لبیت محبوب یا پلکانے قطرے چوس ملیا کم نے چوس کر یہ اشکی کے جسمیں لوگ جتاکے سے روڑے وچنے کیسے ماننا ہے کتنا مانے کتنی تعریف کریں بھئی اس حابہ سے پوچھو کیسے ماننا ہے اللہ نے یہ مادل دیئے ہمیں ایمان کے مادل اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح کا جنابت صدیق اکبر لائے ہیں اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح کا عمر فروغ لائے ہیں اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح کا عثمان بنی لائے ہیں اور اس طرح میرے محبوب کو مانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنادہ نام حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اے سنہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی اینا دے ابباجدہ ناسی حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہا ایک گل عوضوں دیئے جنہاں جناب ابو سفیان نے کلمہ نہیں سی پڑھیا حالتے کفر تھے حالتے شرق لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاہ ویسا ان باپ تیدے کرتے آسا کہتا سینا جی بولو تو صحیح کلمہ نہیں سینا پڑھیا لیکن بیٹی تھے کہا رہا کوئی بندہ تھی نہیں پہ تنہا ابو سفیان رہی آئے مدینہ شریف تیا کیا بھی جلو تین ام ملدہ جاو اپنی تیدے کر آگئے توجہو نا گل سننیجے تیدے کر آگئے انہاں ہر بیوی دے کروے چھ محبوب دا بستر ویچھے آسا ساری امات المومنین رضی اللہ تعالیٰ نو ناجمائین دے کر آگئے چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بستر ویچھے آسا امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ اندے کاروی بیچھے آسا اب با جی اندر بڑے نا جنابی بوسفیان اندر بڑے تے سندھے اس بستر دے بین لگے تے بین تو پہلا پہلا سیدہ امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ محبوب دا بستر لے ویڈ دیتا بستر لے پیٹ دیتا انہاں کہا میں ترہ پیو ہوں ہوں بستر کو چکے انہاں کہا پیو ہوتے اپنی جگہ ہو باپ ہوتے اپنی جگہ ہو لیکن میں بستر دے نہیں بیٹھ دے رہا انہاں کہتی یہ میں ترہ ابو ہوں ہوں انہاں کہا بھی بلکل میں انکار کی تا تُسی میرے اپا جی ہو لیکن میں بستر دے نہیں بیٹھ دے رہا انہاں کہا ہو کیوں انہاں کہا تُسی نجس ہو مشرق ہو پلید ہو کافر ہو نپاک ہو کہ محبوب نہ بستر پاک اب بتاؤ اس کے آگے عشق کس چیز کا نام ہے جو بستر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے سگے باپ کو نہ بیٹھنے اس کے آگے عشق کیا وہ کریں گے ایک بات اور سنیے ایک صحابی نے جنہ دنائے حضرت سیدنا سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ احسن غزوائے بدر و شامل بدری صحابی نے بدری صحابی نے جامع شہدت نوش نہیں کیتا ویسے بدر ویچ گئے لڑے نے کافرانا چودہ صحابہ شہید ہوئے سن مدان بدر ویچ کافران دے ستر سردار مارے گئے تے ستر ہی قیادی ہوئے لیکن صحابہ کتنے شہید ہوئے چودہ اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدان بدر دا دیدار کروائے تے اوہ مزارات میں بیکھو اوہ قبرستان دیکھو جتے چودہ صحابہ مدفون ہیں پھر اوہ مسجد عریش بیکھو جتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا خیمہ لگا سا جاؤ سارے اللہ تعالیٰ کرم کرے جنہیں گئے ہو اللہ انہوں نے پھر بلائے جنہیں نہیں جا سکے کمیٹی پاؤ تے ایسے نیتی پاؤ یا اللہ تیرا کارو بے کھڑا تیرے معبوب دا نوزہ جنہیں جنہیں گے تے نکڑ بھی چھتی آئے گی کمیٹی چونکہ پھالتے نیت دے لب دا نا بد دے کمیٹی نکلے گی جلدی تے جہے تھوڑی بھی نکلی تے سونا بندو بس فرما دے لے گا سونا بندو بس کر دے لے گا وقت کی قید نہیں سب ہیں کرم کی باتیں جب بھی سرکار کی مرضی ہو بنا لیتے ہیں اللہ اکبر حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ نوان دے لے غزوہ بدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نے یہ صفان ترتیب دےو صفان ترتیب دےو دیکھو سیاں بھی دائش صفان ترتیب دیو صفان ترتیب دیتیاں گئی یہاں تے کچھ ساتھی اگن وہ کھلوتے جبیں ساڑیاں صفانیاں باندیاں نماز ٹائم کندے نہ کندہ ملائیے تے آپ پہ صدی ہو جاندی یہ حضرت سواد تھوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ سی آب کھوڑا تے صافنوں صدیان کر دے سڑ پہ نیزے تھے اتے پھال نہیں سی لگا پھال سمجھتے ہیں وہ لوئے کی نوکر اس کو پھال کہتے ہیں وہ نہیں لگا ہوا تھا اور کوئی ایسی شہ بھی نہیں تھی خالی پاس نیزہ تھا خالی نیزہ اس کو اس طرح مارا حضرت سواد کو نیزے کو مارا ایسے مطلب کیسی پچھ اٹھ کے کھلو برابر ہو گئے جنگ موک گئی مدینہ شیف آگئے موقع بڑا سا حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع بکھیا ترین دے موقع دی تار میشا موقع بکھیا سیابہ بیٹھے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے ٹیم بھی ہے یہ سرکار دے اٹھ کے جان دا وقت بھی نہیں یہ ٹیم ہے انہاں نکیتہ کی انہاں کیا حضور ہے اے تو ساں انہیں تھوڑی دیر پہلہ فرمایا سی بھی جدہ جدہ میں نقصان کیتا ہے میرے کو بدلہ لے لو اگر میں کس انہوں عذیت دیتی ہے میرے کو بدلہ لے لو کس انہوں میرے تقریب پہنچی ہے میرے کو بدلہ لے لو حضور اہتے کو بولیا کو نہیں تھے منو ایک عذیت ہوئی سی میں بدلہ لے رہا ہوں سیابہ اکرام کمبر لگ پہ وہ ساڑھے پیر پہیا وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلہ لے رہا ہے انہیں کہے میں بالکل لے رہا ہے بدلہ بدلہ لے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما لگے کی میں تین واقعی ایسی انہوں نے کہا حضور غزوہ بدر یاد کرو میں تھوڑا جہاں گئنوں کھلو تا تھا تو سامنے نیزہ مارے آئے سے میری کپڑا بھی کوئی نہیں سی ہوتے کمیز بھی کوئی نہیں سی تو سامنے نیزہ مارے آئے سے امام دوہ 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 چلے والیا بلہ دیا صرفہ ماریا آزار دے کانی والیا آمین دیا گرنا والیا انہوں نے شادہ سینے آرے پیاری آگیا سنے جارے گو سنے چینے میں نے دوسر میں رونے زامر آریا مرے جساں سے کمیز کو دیجی دوسر کمیز پایا اس طرح در پرنا پورا بھی ہونا اپنا کمیز اٹھا لاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا کمیز اٹھا لیا برمیان لیلہ بدلا یا پس یا صدر جنہوں سے آپی دن سنے آیا انہوں کیا صدر فدرہ میری کی بجانے میں لوا وہ جسم زیدار چمڑ گئے جسم زیدار چمڑ گئے جسم زیدار چمڑ گئے وہ سینے لگوئے انہوں کیا سوڑیا میرے بدلا دیانا ہے میں دن جسم زیدار جسم زیدار ایک مہانہ بڑھا یارزی اللہ 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 میری صال سارا اے تحقیم سارا اے حیدری سارا اے غوثیہ کانے صحابہ جندا عزبت صحابہ عشق صحابہ عدت اللہ مولانا مولانا موسیٰ صاحب رزوی مدانے حضور مہدت آدم پاکستان جندا میری کی مجال ہے آقا میں بدلا لما میں تے تواڑے جسم انور نال اے جسم لاندہ ایک بہانہ تے تجویز اختیار کی تھی ایک تدبیر کی تھی یہ میں کہ تواڑے جسم نا میرے جسم ٹاچو جے حضور تُساں آپ پہ ہی نہیں فرمایا جیسے جسم نا میرا جسم لگ دیا ہوتے جنم دیا گرا تُساں آپ ہی نہیں فرمایا فرمایا ہمیں فرمایا ہے حضور پھر میں اسے واسطے کی تا جسم نا چمٹ گئے بہت سے دین لگ پہ چمٹ لگ پہ کیا عشق ہے کیا عشق ہے ایک کسی آبیدیو اور گال سنو اے بھی گال مخارشیم چی تجڑی اونڈا گان کرنے بھی مخارشیم چی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر گا چاہیے کہ چادر لے آکے چادر لے آکے آئی چادر جو میں عشقالہ گوٹا نہیں لگتا سائیڈ تے کناری اس طرح وہ کناری والی چادر سی اور چادر بھی ہونا دنہ ویچ بی بی لے آکے آئی حدیہ پیش کیتا جنہ دنہ ویچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر دی ضرورت بھی آئی چادر دی ضرورت بھی آئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے چادر پیش کی تھی گئی آقے صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے بول فرما لے سیابہ بیٹھے ہیں سیابہ بیٹھے ہیں ہر سیابی عاشق ہے ہر سیابی عاشق ہے میرے آقے صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر سیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق عاشق سادق ہے ان سارے یوں شاک بیٹھے سن لیکن عشق دا انداز اپنا اپنا اور جو چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایس طرح اتے لہی آئے 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 بڑی فبی چادر سبحان اللہ کیا دیو بڑی سونی لگی چادر بڑی سونی لگی رکھے بد دعا ہوئے تلیل دیاں زلفہ ہو تلیل دیاں سبحان اللہ تو سانے پھر چادر ہوئے داری آئی سبحان اللہ تو سونے میں ہی لگ دے ہونگے پھر جنہاں وہ کھیا ہونا نو پتا ہے سبحان اللہ انہوں پتا ہے اے تو سا میرا کھیا لے وازم چیشتی ساں بڑا بھی لکھیا سی ہوتی جی آہ اے آخر دے لکھیا توڑا موقع بھی ہے پڑھ دے نا موقع بھی ہے تو پتر واہی کھول جانے ماں پڑھا ہے حسن و جمال دا پیکر ہوگے تو اُتھے داری دا ارچادر ہوگے تو پھر مبکو کٹے سونے لگ دے ہونگے جی کٹے سونے لگ دے ہونگے آزم جیسدی رامان صلی اللہ علیہنہ کٹے سونے لگ دے ہونگے تو رنو بنا جنبے کی آئے تو سایاں چہے میرا محب دی بیدہ آپ جنویں ایس کے چند شرم آئے اے 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 عقی رامی دن چڑیا آئے تجدو موق تو ملکہ آجان آئے موسیقی 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 ایسی چادر دی لوڑ بھی ایسی آپ کو چادر اور کوئی نہیں سی وہ چادر دی ضرورت بھی ایسی اگے بعد کیان دنے سونے ہاں بڑی سونی لگی محبوبہ بڑی فبیجے چادر آئے 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 سونے ہاں بڑی سونی لگی اے منونی دے دن دے کیا انداز ہے کیا انداز ہے کیا انداز ہے حضور بڑی سونی لگی چادر محبوبہ بڑی فبیجے چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اتاری اہلا عطا فرما دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما کے تشریف لے گئے پیر پائی کہنے لگے یہ عرصہ پتا ہوئی ہے ایسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ نہیں کر دے تینوں پتا بھی سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ نہیں کر دے تینوں ایوی پتا سی کہ محبوبن ضرورت بھی ہے یار تو یہ کی کیتا ہے کیوں وہ منگی ہے اکھا میں چانسو آگئے ہوگا کہنے لگے ہو بیلیو چادران تھے میرے کوڑھ ہائنے پر میں اہویں نہیں منگی اہویں نہیں منگی کیوں وہ منگی پھر سیاہ بھی کہہ رہے چادران میرے کو کار دے در موجود رہے چادرانی میں تو کمی نہیں تھی لیکنے چادر پڑی آب اپنا کر آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربول فرما رہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قسم سے لارے جدو قسم دے دار چادران پاس ہو گئی ہے میرا دل کی دانوں کا بڑھائے لہتے رکھ لئینا جدو امران گا اندر وچ میں آقا فتا جائے گا میں چادر محبوب کو لئی اپنے کفن واسطے میں اتھے لہن واسطے نہیں لئی میں لئی یہ کفن واسطے جدو میرا وصال ہوئے میں ایک کار دیا نو وسیعت کرنی کہ میں نو ایس چادر وچ کفن دے آجے کیونکہ چادر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں انور نہ لگی ایک گال نہیں کیجئے اور سن لو اللہ تو انہوں بھی لے جائے مشتر نبی شیفہ تا دیدار کرو اللہ میں انہوں بھی بار بار سعادت عطا فرمائے جڑے ساتھی گئے انہوں جلدی سمجھ آ جائے گی جدنو سلام ارز کرنواستے حاضر ہوئی دے نا باب السلام انہوں آن دے نے باب السلام باب السلام اندر جاندے ہیں سمجھ لو کہ جتے میں بیٹھا ہوں اتھو لے کے جتے اسٹینڈ لگا ہے اتھو تک صرف دو تن قدم ہی اندر جانا ہے تے سجے پاسے ہوتے دیکھے آجے وہ ترکی دور دیں ایتا لکھی آنے انہوں دے بیٹھ چکے ڈبا بڑے ہیں کالے لانے دا اے او جگہ ہے جتے حضرت عباس رضی اللہ اتھو اندہ کارن دا سی سرکارن دینا چچا جاندہ کارن سی کارنو لگا سی چھاتنو ایک پرناڑا اے او نشان اس پرناڑے دا ہے دیکھے جی نہیں اے شاک صاحب نے بخایا بابا راجی کے بخایا اے او پرناڑا ہوتے انہوں توجہ نہ سنو دیکھو اپنے اپنے عشق دے سعودے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جمعہ پران واسطے آ رہے شای آپ دا دور خلافت سی اپنے کرو نکلے مسجد نبی شیفہ لاؤں دے سن دے پرناڑا مسجد نبی شیفہ دے بار ایس طرح گردہ سی دا پانی اتھو گریا پانی دے عمر پاک پہ کڑو لنگ دے سن دے چھٹاں پہ گئی یہاں کپڑیاں ہوتے آپ نے پرناڑا اکھیڑ دیتا اتھو کو مکار نہیں دے اچھے دے ہوتے نہیں سن دے عمر پاک دا کادر چنگا سن ایسے نہ حاطب آیا انہوں نے کھیڑ دیتا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان جمعاں پاک لیا تھے کہنے لگے پرناڑا کینے لائے پرناڑا کینے لائے حضرت عمرہ کھڑ گے میں لائے Previously کپڑیاں تے چھٹاں پہ آگئی یہاں اُنا کہا جناب تو سا لائے لیا ایک پتا جے لایا کنے سی ہائے 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 حضورت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتا جے پرناڑا گھنڈیا کنے سی یہ تھے انہوں دایا کنے سی انہوں فیت کی نقیتہ سی حضرت عمر پاک کہنے لگے اے جنابی عباس دسوں کی دن آیا سی انہوں کیا پرناڑا میری آگیاں پاکا محمد مصطفیٰ صدی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دلے والے جوہے دلے کھانا لیا سی مذہب سے انہوں پر رکھے لگے چوہ ہو گیا سوہ ہو گیا اور میں کھلے پاکا آپ مثال زیردhar قتیم میں چلا دیپنا رہا ہوتھائی گا اور دلے تھے بدینیے رتائی نام داروں یہ جارے اے تفیر اللہ جارے اے رسال جارے تحقیم جارے ہیڈری جارے اے گوزی اے فرمائے ہوتے پرناڑا لاؤ میں سواری بڑھنا آئے 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 میں سواری بڑھنا اب باز تسی میرے کندی آتے سوار ہو وہ اگر مجھے علم ہوتا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے میں کبھی اس کو نہ چھیڑتا لیکن جو ہو چکا وہ ہو چکا اب میرے کندوں پہ چڑھو اور اس کو وہی فٹ کرو جہاں اللہ کے ماہی نے فٹ گیا تھا یہ عشق یہ اے پیار یہ اے محبت اور یہ سچے عاشق تھے سچے عاشق تھے نوجوانوں اگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق کرنا ہے تو پھر صحیح عاشق بنو سچا عشق کرو دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سرا سر موم ہو یا سنگ ہو جا بننا ہے تو پکا عاشق بن یہ داڑی کو منوا کر نالی میں بہا دینا اور کہنا کہ میں بہت بڑا عاشق ہو میں غلام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اس سے بڑا دوکہ اپنے آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے اللہ کو ہم کیا دوکہ دیں گے اکر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا دوکہ دیں گے ایمان والوں کو کیا دوکہ دیں گے ہم تو اپنے آپ کو دوکہ دے رہے ہیں ہو سکے اپنے چہرے پہ محبوب کی سنت کو سجاؤ پھر ہم عاشق اور داڑی شریف بھی وہ جو محبوب کی غلامی میں رہے محبوب کی غلامی میں رہے ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں جیسے میں نے کہا نا کہ سب صحابہ عاشق تھے سب صحابہ ایک صحابی ایسے بھی عاشق ہوئے ہیں جن کا نام تھا حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے کچھ لوگ آئے اور آکر صلی اللہ علیہ وسلم کو آکر ارز کرنے لگے کہ کچھ مبلغ ہمارے ساتھ بیجئے جو ہمیں واضح نصیت کریں جو ہمیں واضح نصیت کریں تاکہ ہم اسلام کی طرف آئیں میرے آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیئے بھی دیئے ان لانتیوں نے دھوکے سے ان سب کو شہید کر دیا ان سب صحابہ کو شہید کر دیا یہاں لوگ اکتراز کرتے ہیں اگر نبی کو پتا ہوتا عثمان کیا کر رہے ہیں بیٹھے آپ کیا کر رہے ہیں کیا مسئلہ ہے کیا ہے دس سو تو زنگی کشمیر ازاد کرانا ہے آئے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے ہوش سے بیٹھو ہوش سے تب کچھ حاصل ہوگا ورنہ خالی آئیں گے خالی چلے جائیں گے کیا ہے سنایا میں جمعہ دل انہوں پتا ہے یہ ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر اور مومنین فیل عدیث ہیں حضرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھ ہی علماء سے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پڑھا رہے تھے حدیث پڑھا رہے تھے سولہ ڈنگ مارے بچھو نے یہ پتہ نہیں کٹی کی سمدہ قیلہ ہوئے گا سولہ ڈنگ شگرد بیندنے پہ حضرت عبداللہ بن مبارک خود بیندنے پہ بچھو ہوں ہندہ ڈنگ مارتا ہے پھر اٹکے ہندہ پھر ڈنگ مارتا ہے پھر اٹکے بچھو تھا تھے ایک ڈنگ نہیں سامنے جانتا اِنہ زہریلا جانوارے جدہوں سولہ ڈنگ لگے نا آپ دے چیرے دا رنگ بتل گیا تکلیف نا لیکن سی نہیں کی تھی کیوں میں آکھا صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پڑھا لیا یہ عدب کرنے والے عدب کرتے ہیں بے عدبہ مقصود نہ حاصل نا درگاہِ ٹوئی تے منزل مقصود نہ پہنچیا باج عدب دے کوئی کوئی یہ نہیں بھی اس محفل جی جتھے بھی جاؤ ذکر دی محفل جتھے بھی ہوئے بس چپ کر کے اپنے دامن پسار کے اس طرح بیٹھو کہ اللہ دی رحمت وردتے نازل ہوئے بغیر منگی ہوئی نازل ہوئے اس عدب دی ویہ تو نازل ہوئے اللہ میں نو بھی ہدایت نصیب کرے اللہ توانو بھی ادایت نصیب کرے کیا بات کر رہا تھا جی بھائی یعودیوں نے یعودیوں نے شہید لوگ یہاں اتراز کرتے ہیں لو جی نبی کو خبر ہوتی نبی کو علمِ غیب ہوتا تو پھر بیٹے کیوں ان کو جب پتا تھا شہید ہو جانے ہیں تو جان بوجھ کے شہید کروایا ہے میں نے کہا چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم نہیں تھا اللہ کو علم ہے یا نہیں جی سوچ لو جی نہیں تھی سوچ لو اللہ کو علم ہے شاک کیا کسی کو کسی اپنے پہ گانے کو شاک کیا اس پہ اللہ نے جو نبی بیجے وہ شہید ہوئے کے نہیں میرے کرتوہ ڈھیڑی گال نہیں سیئے بھائی جو اللہ نے نبی بیجے ان کو لوگوں نے شہید نہیں کیا تو اللہ کو پتا ہوتا تو رب بیجتا کیوں ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اللہ کے نبی بیجنے میں حکمت ہے ان کی شہادت میں حکمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغ بیجنے میں حکمت ہے ان کی شہادت میں حکمت ہے اور ایک حکمت تو میں پردہ لگا اٹھانا حضرت زیاد بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ نبی انہوں میں شامل سن نا تو سنے ہیں نا امیہ بن خلف جی ایدہ ایک پتر سے جیدہ نا سی صفوان امیہ جیڑا ہے او گزوہ بدر ویچ ماریا گیا سی وہاں سے جاں نمویا سی تے زیاد بن دسنہ نوں پکڑ کے صفوان دے سپورد کیتا گیا صفوان بن امیہ دے سپورد کہ جناب تو اڑا بھائی نے ماریا جو دوسرے انہوں مارو بدلالو ایدہ ایک غلام سی اگے جیدہ ناسی نتاس او دی ڈیوٹی لا دی تھی گئی پھر فلان جگہ تے لہا جا دو تن ساتھی نال لہا جا انہوں نے شہید کر دے قتل کر دے انہوں نے ذرا جملہ سنو توجہ نالا سیابی دا عشق بیکھو جدہوں لگے نہ ہو شہید کرنا تے شہید کر تو پہلا پچھنے لگے زیاد بن دسنہیں گالتے داسیا انہوں نے کہا پچھو انہوں نے کہا کہا آج تیری جگہ ایتھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں دے آج میں تو ساڑے کابوچے تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں دے تے تم کور کھلو کے ویتنا ہوں دو تے اسی انہوں نے شہید کر دے ہوں دے تے دس ویتر حقیق یہ آلے اور نہ کیا دنیا دیو کتیو اپنی سبان بند کرو تُسی اے گل کر دیو اُسی فیر دے رہی دے سبان ہی پیدا نہیں ہوں دا ہم جو شاہدہ دے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم تو یہ بھی برداش نہیں کرنے کہ محبوب کے پاؤں میں کانٹا چُب جائے ہم سامنے کھلے روپے دیکھتے رہے محبوب کے پاؤں میں کانٹا چُبے اور ہم دیکھتے رہے ہم تو یہ نہیں دیکھ سکتے تو یہ کیسے برداش کریں گے ہم بس اس تو بعد اپنو شہید کر دیتا گیا یہ ہے اُشاق جن کو اللہ نے عشق کی مراج اتا کی تھی ہم بھی اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں بولو ایک کو محفل قرآن تھلے فرشتے آردے لے دیرے آج انجمنِ غلام آنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داڑی ایک دن ہی ہوں دی پوری وہ جو انجمنِ غلام آنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بھائی جو غلام آنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ داڑی شیو رکھتے جو غلام آنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ نمازِ پنیانہ قائم کرتے جو غلام آنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ بڑوں کا عدم کرتے چھوٹوں میں شفقت کرتے وہ چونگلیوں سے بھائیتے ہیں غیبتوں سے بھائیتے ہیں بےہیائی کے کاموں سے بھائیتے ہیں برائی سے بھائیتے ہیں آپ کو صحابہ کے تذکرے سن کر ان کا عشق سن کر یہ تو سمجھ آگئی ہوگی نا کہ اللہ نے ان کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا وافر ہی ساتھ آفرمایا ہوا ہے اب ہمارے زیمین ڈیوٹی کیا ہے میں ہوں آپ ہے ہمارے زیمین ڈیوٹی کیا ہے ہم صحیح معنوں میں سچے عاشق بنے جی کی خیال ہے بولو تو زہی نہیں مڑنا چاہیے مڑنا چاہیے صحیح معنوں میں عاشق بنے جب ہم صحیح معنوں میں عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنے گے نا پھر کبھی موقع آئے نا اتحیات بیٹھنے کا تو پھر السلام علیکہ ایو نبیو کہیں گے تو محبوب کا آگے سلام کا جواب بھی آ جائے گا جواب بھی آئے گا یہ اشاق ہے جن کو یہ جواب آتا ہے اور تب تک وہ آگے نہیں پڑھتے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باگہ سے جواب نہ آ جائے نوجوانوں نماز پنج گانا توڑے زمینے پڑھو گے ذرا بول کے تسلی دے دیں تاکہ ایک بھی کو نمازی بن گیا نا ایک بھی تو ہماری قبر کا نور بن جائے گا انشاءاللہ کیوں جی پانچ وقت کی نماز صرف فجر کی نہیں پانچ وقت کی اور فجر کی نماز اور اشاق کی نماز یہ بڑی سخت نمازیں ہیں جی آرام کا ٹائم ہوتا ہے اٹھنا مشکل ہوتا ہے فجر کے لیے اور اشاق کے لیے ہم پھر وہ جب اشاق کا ٹائم ہوتا ہے ہم فاسٹ فوڈ والے جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں بار بی کیوں ہو رہے ہیں جی ایسی ہوتا ہے سڑکوں میں گھوم پیر رہے ہوتے ہیں اشاق کی نماز گزر گئی چلو بھئی اپنی پڑھنی ہے تو کم اشاق کو جس بندے پہ فجر اور اشاق کی نماز باری محسوس ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق ہے جو باری محسوس کرے وہ ستارہ نے کہا ہوئی 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 ایڈی لمی نماز نہیں تھا یہ تھکے ہوئے ہیں لیکن میرے بھائیوں بزرگوں میرے بچوں جب تھکان ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے تھے ازن یا بلان ارہنا بسلا تھکے ہوئے ہیں بلال نماز کا ٹائم ہے ازان دو نماز پڑھیں تھکاور دور ہو جائے گی یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکت تو ہم بھی عاشق بنے نا ہم بھی دیوانے بنے ہم بھی شمع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوانے بنے اور صحیح معنوں میں بنے کیا خیال ہے بولیے نا بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے اس کے لیے فجر بھی قائم کرو زہر بھی قائم کرو اثر بھی قائم کرو جتنے ہیں نا پریشان ہو جی کاروبار نہیں چالتا جی فلاں ہو جاتا ہے فلاں ہو جاتا ہے بندہ نمی نے بھی دکان پائے نا تو بڑا نمازی ہوندھا ہو دو ایک لالچ ہوندھا رہا بکڑو پھر زیادہ کام چال جائے کریں بعد دو منہ لنگے کام چلیا نماز کتے آپ کتے پھر اس سستی ہوگی شروع ہوگی پھر کام ہوڑی اور یہ برکتہ اٹھن لگ بھئیان تو پھر آگیا کسی نے کچھ کر دی ہے یہ نہیں پتا جو اللہ سے وعدے کیے تھے وہ اس سے پھر گیا ہے یا اللہ میں نمازی بنوں گا میرے کام میں برکت دے یا اللہ میں نمازی بنوں گا میرے رزق میں برکت ادا کر ایسے ہی ہوتا ہے نا بولو دے زہی کوئی بھی لانے تو اڈواس سے کوئی کرے تو اڈے نہیں پھر کسی نے کچھ کر دیا کسی نے اگری تکلیف ہے کرنے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا نہ بن رہے اپنا تو بن اور جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ نوجوانوں آپ کے لئے یہ ہے کہ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں ماں بہنوں ان کا ہیا کر نسی جو برابر کی ہے اس کا نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں آسان سا جو آپ کے برابر کی ہے اس کو اپنی بہنہ سمجھو اس کو اپنی بہنہ سمجھو جو آپ سے بڑی ہے اس کو اپنی ماں سمجھو جو آپ سے چھوٹی ہے اس کو اپنی بیٹی سمجھو یہ بڑا آسان اس کا ہے جو برابر کی ہے اس کو اپنی بہنہ جانو جو بڑی ہے اس کو ماں سمجھو جو چھوٹی ہے اس کو اپنی بیٹی سمجھو اور ان کے بارے میں اپنی نظر میں حیاء پیدا کرو فائدہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کی نگاہ میں تیری ماں تیری بہن تیری بیٹی کی حیاء پیدا فرما دے اس کے میں صرف ایک بات کر کے ماروزات کو سمیٹتا ہوں صبح و فجر بھی قیم کرنی ہے اور ایک گھنٹہ پانچ منٹ تو ہو گئے ہیں ماشاءاللہ گفتگو کی ہے الحمدللہ باپ کماتا تھا باپ کماتا تھا لیکن یہ دولت یہ رزق یہ دن پھرتے رہتے ہیں بدلوں میں تلکال ایامو ندابلہ بین الناس یہ دن پھرتے رہتے ہیں آج دولت اس کے پاس ہے کل اس کے پاس چلی جائے گی اس کے پاس سے نکلے گی دوسرے کے پاس چلی جائے گی بس یہ نظام کائنات ہے یہ چلتا ہے لیکن باپ کو ہو گیا فالج بڑی توجہ سے بات سننی ہے باپ کو ہو گیا فالج اب وہ کمانے کے قابل نہیں رہا تھا نیک تھا بڑا نیک بیٹی جوان ہے دو بھائی چھوٹے ہیں اس کے باپ کی دوائی کے لیے گھر میں پیسے نہیں ہے بھائیوں کا پیٹ پالنے کے لیے پہنا کے پاس کچھ نہیں ہے گھر میں آٹا نہیں ہے گندم نہیں ہے جوہ نہیں ہے کچھ چیز کھانے کے لیے نہیں ہے اب فاکی فاکی بیٹی نے ایک دن سوچا کہ باپ مر جائے گا میرا چار پائی پہ میں اس کی دوائی دارو کہاں سے لاؤں میرے بھائی مر جائیں گے بھوکے پیاسے کہاں سے اس کے دانے کا بندوبست کروں کھانے کا بندوبست کروں اس کے دل میں شیطان نے خیال پیدا کیا اور تو تیرے پاس رستہ کوئی نہیں برائی کے اڈے پہ جا کوئی تیرا حسن کا چہنے والا تجھے لے جائے گا اور تجھے پیسے دے گا برائی کے بدلے تو اپنے ابو کی دوائی دے آنا اور تو اپنے بھائیوں کے پیٹ پالنے کے لیے کوئی دانے کوئی آٹا لے آنا کوئی روٹی لے آنا وہ حسن و جمال کی پیکر بچی وہ بناو سنگار کر کے برائی کے اڈے پہ چلی گئی صبح گئی زہر ہو گئی زہر سے گئی اثر ہو گئی اثر بھی گئی مغرب آ گئی مغرب کا ٹائم ہوا واپس آ گئی سارا دن کھڑی رہی اس نیک بخت بچی کی طرف کسی گاہک نے دیکھا ہی نہیں اس کو کسی نے تکا ہی نہیں اس کو کسی نے اشارہ نہیں کیا اس کو کسی نے بلایا ہی نہیں اس کا گاہک کو آیا ہی نہیں دیگر کے گاہک آتے رہے اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں پوری نظر سے دوسرا دن ہوا رات کو خالی آ چلی گئی دوسرا دن آیا پھر گئی پھر زہر ہو گئی اثر ہو گئی مغرب ہو گئی روٹی پھر واپس آ گئی کسی نے بلایا ہی نہیں اس کو تیسا دن ہوا چوتھا ہوا پانچ ہوا ہوا جب پانچ دن گزر گئے اس کو کوئی لینے والا نہ آیا یہ روتی روتی گھار آئی باپ کے قدموں پہ سر رکھ لیا گڑا کے روئی انچی آواز میں روئی بڑا روئی تو باپ پوچھتا ہے بیٹے کیوں روتی ہے عرض کرتی ہے بابا آپ بیمار ہیں چار پائی پہ ہیں اب اپاہج ہے مزور ہے فالہ زدہ ہے مفلوج ہے اببا جی آپ کی دعائی کے لیے کوئی پیسے نہیں مارے پاس اببا جی میرے بھائیوں کا پیٹ پالنے کے لیے کوئی پیسے نہیں مارے پاس ابو میں یہ برائی کرنے پہ گئی تھی پہلا دن گئی کوئی نہیں آیا دوسرا دن گئی آس لے کر کوئی مجھے لینے والا نہیں آیا تیسرا دن آیا کوئی لینے والا نہیں آیا چوتھا دن آیا کسی نے بلایا نہیں مجھے کسی نے تکا نہیں مجھے اس نے جمال کی پیکر دوشیزہ ہوں پانچوہ دن آیا ابو میں روتی کرلاتی آ کر آپ کے قدموں پہ سر رکھ کے رونے لگ گئی ہوں باب کہنے لگا سنیے باب کا جملہ نوجوانوں اس کو پلے باندھ لو باب کہنے لگا بیٹی یا تُو پانچ دن کی بات کرتی ہے صرف پانچ دن کی تُو گئی ہے ہر روز تجھے کسی نے شارعہ نہیں کیا تیرا کوئی گاک نہیں آیا تجھے کوئی لینے والا نہیں آیا کوئی تجھے بلانے والا نہیں آیا تجھے کوئی bei موسیقی تو یہ دنیا مقافات عمل ہے میری بیٹیا کو بھی کوئی نہیں دے جا سکتا یہ دنیا عدل کا بدلہ ہے یہ مقافات عمل ہے تو بیٹیا یہ سوچ ذین سے نکالتے نوجوانوں آج اگر ہم کسی کی بہنہ کا حیاء کریں گے ہماری بہنوں کا حیاء کیا جائے گا اگر کسی کی بیٹی کا حیاء کریں گے ہماری بیٹیوں کا بھی حیاء کیا جائے گا اگر ہم آج کسی کی ماں کا حیاء کریں گے ہماری ماں کا بھی حیاء ہوگا اگر تیرا گھر انچا ہے ڈبل سٹوری ہے ٹریپل سٹوری ہے تیرے پڑوسی کا گھر سنگل سٹوری ہے خبردار کبھی چھت پہ نہ چڑھنا پڑوسیوں کے پردے کا خیال کرنا اس گھر میں رہنے والی نوجوان ہے امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان اس گھر میں رہنے والی کوئی تیری ماں ہے کوئی تیری بہنہ ہے کوئی تیری بیٹی ہے ان کے پردے کا خیال کرنا ہے گھر سے باہر نکل کر چوکوں چراہوں میں کھڑے نہ ہونا ادھر سے گزرنے والی تیری ماں ہے وہ تیری ہی بہنے ہیں وہ تیری ہی بیٹیاں ہیں ان ذرنی اصولوں پر عمل کریں گے تو ہم بھی سچے عاشق ہوں گے اگر ان عملوں سے رہ گئے ہم کوئی سچے غلام نہیں بنے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان حقائق پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْدَا إِلَّا بَلَا بُلْمُبِينَ